دور ہے کہ پھر نظر کلاش کرنا شاہے مَن لَا تُرَحُ الْعَيُولِ وَلَا تُخَالِدْ حِزَّنُونِ وَلَا يَسْفُ الْوَاسِقُونِ کہ تمہاری نظر اللہ کو ڈھوڑنا چاہے تو تمہاری آنکھ اللہ کو نہیں پا سکتی وہ تو آنکھوں کو پا لیتا ہے وہ آنکھوں کو جانتا ہے تمہارے خیال جہاں تک دوڑاؤ آگے 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 وہاں لے جاؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں اللہ ہوگا پیچھے اپنے دماغ کے گھوڑے پیچھے دڑاؤ پیچھے 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 وہاں لے جاؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہاں بھی اللہ موجود ہوگا یہ وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو اپنے عمر سے چلائے ہیں وہ ہی ہے امار تواحیہ یحی و یمیت زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں موت کا نظام اسی کے ہاتھ میں زندگی کا نظام تخرج الحی من المیت فتخرج المیت من الحی جو ایک زندہ قطرے کو اس کو زندہ کو مرد میت بناتا ہے مردہ قطرے کو وہ زندگی عطا کرتا ہے انڈا وہ کیسا ہوتے ہیں پانی ہوتے ہیں اندر میں کون ہے جو اسے بچہ بنا دیتا ہے اور انسان خود ایک گندہ قطرے ہے اللہ تعالی بتا رہے ہیں تو ٹپکتی ہوئی منی سے بنا ہے قُتِلَ الْإِنسَانَ مَا أَكْفَرَ مِنْ اَيَّ شَيْءٍ خَلَقَ ارے انسان تیرا ستیا ناس ہو تو قتل کر دیا جائے تجھ پہ مار پڑے پتہ بھی ہے مِنْ اَيَّ شَيْءٍ خَلَقَ تو کیسے بنا ہے تجھے پتہ ہے کس چیس سے بنا ہے آج سمیل پہ متقبر ہو کے چلتا ہے آج بڑے پہلوانوں کی طرح دیوانوں کی طرح بعضوں مار کے سر مار کے چلتا ہے پتہ بھی ہے مِنْ اَيَّ شَيْءٍ خَلَقَ قرآن پڑھنے والا یہاں ٹھہرے مِنْ اَيَّ شَيْءٍ خَلَقَ پتہ ہے کیسے بنا ہے ایک چھٹکا ایک تھوڑا ایک تکبر توڑنے کی چھوٹ پتہ بھی ہے کیسے بنا ہے پھر خود کہتے ہیں مِنْ لُطْفَ مِنْ لُطْفَ ارے انسان تو ایک گندہ قطرہ ہے ہاں یہ ایک قطرہ اور وہ قطرہ بھی نہیں اس کے اندر سپرم ہوتے ہیں اور وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے اس کے لئے خردبین مائیکروسکوپ دوربین لانی پڑھ دی ہے کہ اس سے وہ سپرم نظر آئے ایسے سپرم پہ تری شکل بنیں کہ جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا یہ تیری بقات ہے کہ ماں کے پیٹ میں سُمَّا خُلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةَ فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِزَامًا فَكَسُونَ الْعِزَامَ لَحْمَةَ سُمَّا نُشَانُ وَخَلْقَنْ آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَّنُ الْخَالِقِينَ میرا اللہ انسان کو بار بار اس کی پدیش قرآن میں یاد دلاتا ہے کہ اپنی پدیش کو دیکھ تیری تیرے اندر آج سی آئے گی تکبر مٹے گا تیرے اندر روپ جو اپنی ذات کا بنا ہوئے یہ مٹ جائے گا تو مجھے دیکھ میری ذات کو سوچ اور اپنی پدیش کو دیکھ کیسے بنا ہے تین اندھیروں میں بنا کیسے بنا ایک نطفہ تھا پھر علقہ بنایا پھر میں نے مزغہ بنایا لوتھرہ بنایا پھر اس کے اندر ہڈیاں پڑھوئیں ہڈیاں کو پر میں نے گوشت چڑھایا گوشت کو پر میں نے کھال لگائی اور من خیش ان خلقہ اور اس کے تخلیق میں سے میں نے اپنی قدرت کے جلوے ڈالے اور تجھے مختلف انداز میں تجھے میں بناتا گیا مان کے پیٹ میں پھر تری شکل بنائیں ایک پانی ہی تو تھا اس پانی سے میں نے خون بھی بنایا اسی پانی سے ہڈیاں بھی بنایا اسی پانی سے دماغ بھی بنایا اسی پانی سے میں نے تیری آنکھوں میں دیکھنا رکھا آنکھ چار سینٹی میڈر کا یہ سراخہ ہے اس پانی میں کیا قوت ہے یہ کہاں سے آئی کہ یہ آنکھ دیکھتی ہے اور پھر تیرا لاکھ کیبل دماغ کے ساتھ تعلق ہے کبھی کوئی کیبل کوئی آپس میں سپارک نہیں ہوتی کہ تجھے الٹا سیدھا نظر ہے سیدھا الٹا نظر ہے سبس سیاہ نظر ہے سیاہ سفید نظر ہے یہ کون ہے جو اتنوں بڑا طاقتور نظام چلاتا ہے اور تیری آنکھوں میں بینائی رکھتا ہے نظر رکھتا ہے پانی کا قطرہ ہی تو ہے آنکھ اور کیا چیز ہے کون ہے میرے اللہ کے سوا جس نے تجھے مان کے پیٹ میں شکل بنائی تصویر بنائی خوبصورت بنایا یہ تخلیق میرا رب بتاتا ہے کہ تیرا رب وہ ہے جو مرد قطرے کو زندگی عطا کرتا ہے بھائیو پریسی زندہ کو ایک دم موت کے قانون نافذ کر گئے ہیں ایک بولتی بلبل کو خاموش کر دیتا ہے ایک وجاہت والے جسم کو روپ والے جسم کو نیت بنا دیتا ہے موتسم بلہ اور واسق پلہ یہ بڑے ظالم بادشاہ تھے واسق کی آنکھیں تھی نیلے رنگ تھی نیلے رنگ تھی آپ اوپر چلے جاؤ چترال سے آگے کلاش میں گیا تھا وہاں وادی کلاش وہاں سارے لوگوں کی آنکھیں نیلی ہیں وہ ہمارا ایک جو میز بان منہ تھا وہ بڑا آدمی تھا سرخ رنگ تھا اس کا رنگ کے نیلی تھی جب وہ آنکھ اٹھا کے ہمیں دیتا تھا تو ہمیں خوف آجاتا تھا دو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو وہ سب کی آنکھیں نیلی ہیں اور ان میں عجب سی خوف ہوتا ہے نیلی آنکھیں ہیں واسق بلہ بلکل بعین انہی آنکھوں والا تھا جب وہ آنکھ اٹھاتا تھا سارے وزیر کانپ جاتے تھے کہ واسق نے اوپر نظر اٹھائی ہے تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کو چار بھی پہ وہ لٹایا ہو لٹا ہوا تھا تو نظریں چونکہ موت قریب تھی چادر ڈالی اوپر تھوڑی دیر کے بعد وزیر آئے اس نے کہا میں دیکھو تو سہی کہ زندہ ہے یہ چلا گیا ہے اس نے چادر جو ہٹائی تو واسق کی آنکھیں کھولے تھی اور موت کی آخری لمحات میں تھا آنکھیں پہ نظر جو ٹکرائی تو وہ پیچھے گر گیا کہ اتنی خوفناک نظریں تھی پھر انہوں نے چادر اوپر ڈالی تھوڑی دیر کے بعد چادر کے اندر سے حرکت محسوس ہوئی تو انہوں نے چادر کے اندر کیا چیز ہے جب دیکھا چادر اٹائی تو ایک چوہ آیا تھا اس کی نظروں کو زندہ ہو چاندل میں پہلے ہی فودو آگا تو اسی وقت پیاباسی محل میں چوہ کہاں سے آ گیا اس میں اس کی دونوں آنکھیں نکال لی کہ یہاں بڑے بڑے کج کلا بڑے بڑے تکبر والوں کو اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے موت کی تیاری کر لو عاجز بن جاؤ اللہ کی قسم میں آپ ہم سب ہمارے اپنی سانسوں پر ہمارا قبضہ نہیں ہے میں بیٹھا ہوں بولتا ہوں اچھے میرے اللہ کی طاقت ہے اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا ہوں نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے میں اور آپ باقی بیٹھے ہیں تو جو مہربان جو کریم جو شفیق رب ہے اس کے سامنے چھک جانا اس کے سامنے عاجز بن جانا اور اس کی مخلوق سے محبت کرنا الخلق و عیالاللہ یہی انسانیت ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے آج کے بعد سر پھینک لیں کہ اللہ جیسے تیرا حکم ہوگا وہ کروں گا جو تُو کہے گا وہ کروں گا جو تیرے نبی نے بتایا وہ کروں گا آج کے بعد تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا ہر ظلم سے توبہ کرو جوٹ بہت بڑا ظلم زنا بہت بڑا ظلم شراب بہت بڑا ظلم سود بہت بڑا ظلم نافتول کی کمی میرے تاجر کی بہت بڑا ظلم جوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا بہت بڑا ظلم ماں باپ کے ساتھ اخلاق کا گر جانا بہت بڑا ظلم بیوی کے حقوق کھا جانا اور اس پر ظلم کرنا بہت بڑا ظلم بیٹیوں کا زمین میں حصہ کھا جانا بہت بڑا ظلم ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا ظلم نظروں کا عوارہ ہو جانا بہت بڑا ظلم عورت کا بے پرد ہو جانا بازاروں کی زینت بن جانا بہت بڑا ظلم ایک سکتا روشنی کہاں سے دیکھے گا اپنے آپ کو کہاں سے دیکھے گا روشنی کا راستہ ان سے نکلنے کا راستہ ایک ہے توبو اللہ جمعیہ ایوہ المحمدون کہ مسلمانوں ایمان والوں توبہ کرلو اللہ نے یہاں ایمان والوں سے بات کی ہے ایوہ الجبار نہیں کہا ایوہ المحمدون اے ایمان والوں تم توبہ کرلو تم توبہ کر لو ادھر توبہ کرو گے ادھر آسمان کو تمہارے لئے سجا دیا جائے گا اور خوشیاں آسمان پر منائی جاتی ہیں اور ادھر رب اعلان کرتا ہے غفرتو لکھوالا اوبالی جاؤو میرے بندو تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے رب کو تمہیں معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے بھائیو